موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قبر بلوچتان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیڈلائنز گورنر بلوچتان امانولا یاسین سے نے کہا ہے کہ کانور اور انصاف کی بالا دستی کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا ترجمان حکومت بلوچتان لیاکہ شاوانی نے برش عظیم ڈیم کی تعمیر سے متعلق کہا ہے کہ موجودہ حکومت بلوچتان میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ڈیمز کی تعمیر پر خصوصی توجہ دے رہی ہے جمعید علماء اسلام کے سبائی امیر رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالواز سے نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیڈی ایم کے شوپ اور نوٹس کو پھار کر پھینکنا جمہوری عمل نہیں ہے اس عمل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے معلومانی سیکرٹری پر آئے اطلاعات مہدمہ بشارہ نے کہا ہے کہ پولیوں کے تدارک کے حوالے سے صوبے میں جاری مہم عوام کے تعاون ہی سے کامیاب ہو سکتی ہے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار محترماز اور بیدہ جلال کی کوششوں سے ریڈیو سٹیشن گوادر کے ہائی پاور ٹرانسپیشن سسٹم کی منظوری دی گئی ہے بولوجستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنماء صوبائی وزیر پی ایجی واسا حاجی رو محمد خاندمر نے کہا ہے کہ ترکیاتی منصوبوں کے میعار پر کوئی بھی سمجھتا نہیں کروں گا بولوجستان ہائی کورٹ نے حکومت بولوجستان کو گرینڈ ایلائنز اور حکومتی کمیٹی کے درمیانے تفاق شدہ نکات سے متعلق نوٹفیکیشن عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے گورنر بولوجستان امان اللہ یاسین زہی نے کہا ہے کہ خدمت خلق کا جذبہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سب سے زیادہ کارامد ہوتا ہے روید احلال کمیٹی کے مرکزی رکن نے کہا ہے کہ اس سال پورے ملک میں ایک ہی دن رمضان اور ایک ہی دن عید منانے کی کوشش کی جائے گی زلہ وران کی علاقے میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے ہیں گورنر بولوجستان امان اللہ یاسین زہی نے کہا ہے کہ قانون اور انصاف کی بالہ دستی کے بغیر پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا اس زمن میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جرح بولوجستان کے دیہی علاقوں میں امن و امان کی ستحال کو بہتر بنانے اور عوام کی جانمال کی حفاظت کرنے کے حوالے سے لیویز خوز کے نوجوانوں کا اہم قدار ہے لہٰذا ضروری ہے کہ لیویز خوز کو بھی جدید خطوط پر سوار کیا جائے اور ان کو جدید تربیت اور جدید اسلاح فراہم کیا جائے یہ بات انہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں صبح بولوجستان کے نوائی ناز آرٹسٹ ایوب خوصہ کو بولوجستان لیویز پر خصوصی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے اپنے پیغام میں کہی ترجمان حکومت بولوجستان لیاکت شاوانی نے برج عزیز ڈیم کی تعمیر سے متعلق کہا ہے کہ موجودہ حکومت بولوجستان میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ڈیمز کی تعمیر پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ بولوجستان میں بارشوں اور سیلاوی پانی کو زخیرہ کر کے استعمال میں لائے جا سکے تاہم برج عزیز ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے حکومت نے نہ ہی کوئی فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے لہٰذا اس ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جائے گا جس سے کسی کا نقصان ہو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وزیرعالہ بولوجستان میں جام کامال خان بہت جلد خود نشکی کے وفت سے ملیں گے اور اس پر پانچیت کریں گے جمید علماء اسلام کے صوبائی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا عبدالواسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیڈی ایم کے شو کاؤز نوٹس کو پھار کر پھینکنا جمہوری عمل نہیں ہے اس عمل کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اگر بلاول بٹو زرداری نے آج پیڈی ایم کا وضاحتی نوٹس پھار کر پھینک دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے پیڈی ایم سے اپنی وابسترگی کو بھی رزا رزا کر دیا ہے بولوجستان حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک عید کے فوراں بات شروع کی جائے گی بولوجستان حکومت کی سی پیک ریکوڈک اور دیگر معاملات پر خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے بولوجستان کے عوام کی پستماندگی کی ذمہ دار موجودہ سیلیکٹڈ حکمران ہیں پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاعات مہتمہ برشارین نے کہا ہے کہ پولیو کے تدارک کے حوالے سے صوبے میں جاری مہم عوام کے تعاون سے ہی کامیاب ہو سکتی ہے علماء کرام اسادزہ اور تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ پولیو کے تدارک کے حوالے سے حکومت بولوجستان جو مہم چلا رہی ہے اس میں بھرپن تعاون کر کے کامیاب بنائیں تاکہ صوبے کو اس موزیمت سے نجات مل سکیں صوبے بولوجستان میں صوبائی حکومت وزیر اعلی بولوجستان میر جام کامال خان کی قیادت میں پولیو کے تدارک کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار مہترماز عبادر جلال کی کوششوں سے ریڈیو سٹیشن گوادر کے ہائی پاور ٹرانس میشن سسٹم کی منظوری دیلی گئی ہے اسلام آباد سے انجینئرنگ سیکشن کی ٹیم گوادر بروڈکاسٹنگ ہاؤس اور ٹرانس میٹر کی تنصیب کے پروڈجیکٹ سائٹ موینے کے لیے پہنچ گئی ہے بروڈکاسٹنگ ہاؤس کا تعمیراتی کام پاک پی ڈابلیو کہ انجینئرز کی زیرے نگرانی ان قریب شروع ہوگا سرکاری ذرائع کی مطابق سی پیک کے جھوبر گوادر شہر میں سو کلو وارٹ کے ٹرانس میٹر کی تنصیب عوام کا بنیادی درینہ مطالبہ رہا ہے بروڈکاسٹن عوامی پارٹی کے مرکزی رہنمہ صبحی وزیر پیچی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ الکائی انتخاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو میاری پی سی ون کے مطابق مقررہ وقت پر مکمل کرنے کے لیے متعلقہ محکمے اور ان کی انجینئرز ترقیاتی منصوبوں کی کڑی نگرانی کریں ترقیاتی منصوبوں کے میار پر کوئی بھی سمجھتا نہیں کروں گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے حلقہ انتخاب کا دو روزہ دورے کے دوران تحصیل زنجاوی میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معنیہ کرنے کے دوران بات چکتے ہوئے کیا اس موقع پر مختلف محکموں کے زلعی تحصیل افسران انجینئرز علاقے کے قبائلی موتبرین اور پارٹی عہدداروں اور کارکنم بھی کسی تعداد میں موجود تھے بولوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندرخیل اور جسٹس جناب جسٹس محمد کامران خان ملہ خیل پر مجتمع دیویجنل بینٹ نے سرکاری ملازمین دھرنا کیس میں چار سرکاری صوبائی محکموں گریڈ اکیس کے ملازمین اور وفاقی محکموں کے ملازمین کو دیے جانے والے اضافی الانسز کا ریکارڈ عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کس قانون کے تحت دیگر صوبوں سے بولوچستان آنے والے وفاقی ملازمین کو اضافی تنخواہ دی جاتی ہے ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کس قانون کے تحت بڑھتی جاتی ہے سن کوٹا کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی اگر بغیر کسی قابلیت کے جج کا بیٹا جج اور جنرل کا بیٹا جنرل مخصوص اپنی ولادت کے بنا پر بنایا جائے تو نظام کے اندر مخصوص چند گھرانے رہ جائیں گے عدالت نے حکمت بولوچستان کو گرینڈ الائنس اور حکمتی کمیٹی کے درمیان اتفاق شدہ نکات سے متعلق نوٹفیکشن عدالت میں جمع کرانے کی بھی ادایت کرتی ہے گورنر بولوچستان امان اللہ یاسین نے کہا ہے کہ خدمت خلقہ جذبہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اور تمام عزلات تک وسط دینے کی اشد ضرورت ہے رویت حلال کمیٹی کے مکزی رکن جمعی علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مکزی سیکرٹری زلہ کوئٹا کی امیر مولانا کاری مہرولا نے خیبر پر مخواہ میں رویت حلال کمیٹی اجلاس میں شرک ہونے کے لیے روانگی سے قبل کہا ہے کہ اس سال پورے ملک میں ایک ہی دن رمضان اور ایک ہی دن عید منانے کی کوشش کریں گے رویت حلال کے مسئلے پر اس ضرورت پیدا کرنے کے لیے مستقل طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اور مکزی کمیٹی مفتی شہاب الدین پوپلزے سے مسلسل رابطے میں ہیں حکومت اور دینی حلقوں کے درمیان شہرعی معاملات میں اعتماد کی فضار ناگزیر ہو چکی ہے زلزلہ آوران کی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلہ پیمانہ مرکس کے مطابق پیر کو شام چھ بچ کر پچپن منٹ پر آوران کی تحصیل مشکے اور کے دنوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جن کی شدت ڈریکٹر سکیل پر تین اشاریہ ایک ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی زمین میں دس کلومیٹر جبکہ اس کا مرکز مشکے سے تین تیس کلومیٹر مشرق میں تھا زلزلے کی نتیجے میں کسی بھی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع محسوس نہیں ہوئی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کیلئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ